مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے ربایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور تابعی حضرت سیدنا عبو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ کہ زوجہ محترمہ رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بلکل ختم ہو گیا ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا تیرے پاس کچھ رقم وغیرہ ہے جس سے آٹا خریدہ جا سکے تو انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس ایک درہم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لاؤ وہ درہم مجھے دو میں آٹا خرید کے لاتا ہوں تو آپ رحمت اللہ علیہ ایک درہم اور تھیلہ لے کر بازار کی طرف گئے جب دکان سے آٹا خریدنا چاہا تو اچانک ایک فقیر آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے ابو مسلم خولانی یہ درہم مجھے دے دو مجھ پر صدقہ کر دو آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے پلٹے اور دوسری دکان پر پہنچے جیسے ہی آپ نے آٹا خریدنا چاہا تو دوبارہ وہی فقیر آ گیا اور کہنے لگا اے ابو مسلم خولانی میں بہت مجبور ہوں آپ میری مجبوری سمجھئے یہ درہم مجھ پر آپ صدقہ کر دو آپ مجھے یہ درہم دے دو اسی طرح وہ فقیر آپ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے لگا رہا بلاخر آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ درہم فقیر کو دے دیا اب سوچنے لگے کہ گھر والوں کو کیا جواب دوں گا اب تو خالی ہاتھ اگر گھر جائیں گے تو گھر والے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ تو آٹا لینے گئے تھے گھر میں بھی کچھ کھانے کا سامان موجود نہیں آٹا وغیرہ موجود نہیں ہے اب گھر والے پریشان ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کیا کہ ایک بڑھائی کی دکان پر گئے وہاں سے تھیلے میں لکڑی کا برادہ اور مٹی بھر لی اور گھر کی طرف چل دیئے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا جیسے ہی دروازہ کھلا آپ رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا کہ وہ تھیلہ جو تھا گھر والوں کے حوالے کر دیا اب آپ رحمت اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس پلٹ گئے آپ رحمت اللہ علیہ پریشان تھے کہ جب تھیلہ کھولا جائے گا تو اس میں سے مٹی اور برادہ نکلے گا اور گھر والے آٹا نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں گے اسی خوف اور پریشانی کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ سارا دن گھر نہیں آئے گھر پہ واپس نہیں گئے جب آپ رحمت اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ رحمت اللہ علیہ نے وہ تھیلہ کھولا تو وہ نہائیت ہی امدہ آٹے سے بھرا ہوا تھا اب اللہ والوں کی باتیں ہیں اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ مٹی کو بھی پکڑ لیں تو وہ سونا بن جاتی ہے تو جب ان کی زوجہ محترمہ نے وہ جھولہ کھولا تو اس میں آٹا اور بہت ہی امدہ قسم کا آٹا انہوں نے جلدے جلدی کھانا تیار کیا آپ رحمت اللہ علیہ کا انتظار کرنے لگی جب آپ رحمت اللہ علیہ رات گئے چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ فوراں آپ کے لئے بہترین قسم کی روٹیاں لے کر آئیں آپ رحمت اللہ علیہ روٹیاں دے کر حیران ہوئے اور پوچھا یہ روٹیاں کہاں سے آئیں ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں اسی آٹے کی جسے آپ رحمت اللہ علیہ نے بھیجا تھا جو آپ لے کر آئے تھے یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ اس نے لاج رکھ لی اور مٹی کو امدہ آٹے میں تبدیل کر دیا اللہ رب العزت یہ آتائیں ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہو آپ کسی کا ساتھ دیتے ہو تو اللہ پاک آپ کا ساتھ دے گا آپ کسی غریب کسی مجبور انسان کا سہارہ بنو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی مجبور کو اس کا ساتھ دیتے ہو یا کسی غریب کو کچھ دیتے ہو اس کی مجبوری میں اس کا ساتھ دیتے ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور کیا اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے آپ کے دامن کم پڑ جائیں گے اور اللہ کی دیوہی دولت ختم نہیں ہوگی اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے مولانا تہسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تہسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں